میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جانبسل رحمانیہ کا انتظامیہ نے داراللوم نعیمہ کے ساتھ الہاق کیا ہے اور میں نے اسے قبول کیا ہے الہاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنے کنٹرول ملیں گے یہی کہ انتظامیہ چلائے گی پیسہ جمع کرے گی خرج کرے گی اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ حساب کتاب قائدے اور ذابطے کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ کہ بھئی یہاں امام کون ہو خطیب کون ہو یا کمیٹی میں کیسے لوگ ہوں اس کے لیے یہ ہماری رہنمائی ان کو مطلوب ہوگی اور ان نے اس کا وعدہ کیا ہے دوسرا یہ کہ کیونکہ مولانا قاری محمد حنیف طیب کے صاحب زادے مولانا احمد حنیف یہ بھی حافظ قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں حالم بھی ہیں تو یہ اس منصب کو صابت سمالنے کے اہل ہیں لہذا ہم ان کو سپورٹ کریں گے آپ بھی ان کو سپورٹ کریں اور جو دعوت اسلامی کے حضرات ہیں ان کو میرا پیوام یہ ہے کہ میں نے آپ کے بڑوں سے پہلی کہہ رکھا ہے کہ جو اہل سنت کی مسجدیں ہیں وہ جس نظم کے تحت چل رہی ہیں اس کو آپ ڈسٹرز نہ کریں اس کو فتح نہیں کریں یہ پہلے سے مفتو اہل سنت کی ہے اور میں نے عبدالحبیب عطاری صاحب سے بھی بات کی مولانا عادل سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہماری مرکز کی پالیسی نہیں یہ اہل سنت کی مساجد میں زفر اندازی کرنا لیکن یہ نیچے والے اپنا نمبر بڑھانے کے لیے یہ کاروائی ڈالتے رہتے ہیں اس لیے نیچے والے بھی آرام سے بیٹھ جائیں اوپر والے سے بھی مارا رابطہ ہے اور مسجد میں آپ تعاون کریں اور جو مسجد کا نظم قائم ہے اسی کے تحت آپ کو چلنا ہوگا کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں اور اوزانہ آکے بیٹھتوں میں آپ ضرور ہم سے مل سکتے ہیں کوئی جائز شکایت کو اوزانہ کریں گے لیکن مسجد میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی یہ آپ سب دوستوں کو وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہونی شاہیئے وما علیہ اللہ البراہ المبین ایک سرنا کس کی ایمان صاحب